زلفی بخاری وزیراعظم کے دوست ہیں پرانے اور جب پرائی منسٹر پاکستان سے باہر جاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا تھا یہ جب پاکستان آتے ہوں گے تو یہاں پہ بھی ان سے رابطہ رہتا ہوگا اور یہ کہنا چاہیے کہ ان کے باعتماد قسم کے ساتھ ہیں جو ان کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے بعض لوگوں کے اوپر تو یہ نام آتا ہے کہ وہ وزارت عظمہ کے امیدوار ہیں کوئی ان کی ٹانگ کھینچ رہا ہے کوئی جا کے نونلی کو کہہ رہا ہے کہ نو ٹرسٹ موپ پیش کرو تو ہم آپ کو ساتھ دے دیں گے لیکن زلفی اس کیٹگری میں فال نہیں کرتے یہ ان کے ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہے اور شاید اسی حصیت میں آپ کو برقرار رکھنا چاہیں گے لیکن بہرحال ان کے پاس دوہری شہریت ہے تو ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اور یہ بتائیے کہ یہ معاملات مسائل ہیں کیا اور اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے زلفی اسلام علیکم اسلام علیکم ندین صاحب کیسے ہاں آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل ہو رہے ہیں یہ فرمائیے کہ وزیراعظم کا مشیر ہونا یا ایڈوائزر ہونا کافی ایک بڑی آنریبل چیز ہے اور خاص طور پر ملک کی وزارت جیسا جب ہوتا مل جائے تو اس سے بڑی ریکنیشن کیا ہوگی زلفی بخاری لندن میں چاہے جتنے بھی بڑے آدمی ہوتے لیکن آپ پاکستان کے ایک وزیر کی حصیت سے مشیر کی حصیت سے دنیا ساری میں پہچانے جاتے ہیں وزیراعظم کے ساتھ غیر ملکی دوروں میں جاتے ہیں تو کیوں ضروری ہے کہ ابھی تک آپ نے غیر ملکی شہریت برقرار رکھی کیوں ضروری ہے کہ میں نہ رکھوں ندیم بھائی مطبع رولز اف بزنس کے مطابق اگر ہمارا قانون جو ہے اس کی روشنی میں اور ہمارے جو کانسٹیٹویشن ہے اس کی روشنی میں آپ کو نہیں رکھنی چاہیے ندیم صاحب یہ بالکل غلط ہے جو آپ فرما رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اگر آپ موقع دیں پہلی بات تو یہ کہ جاتاک میں کیابنٹ میں بیٹھتا ہوں تو میں کیابنٹ بائی انویٹیشن بیٹھتا ہوں چاہے میں ہوں چاہے موہد یوسف صاحب ہوں چاہے شباز گل صاحب ہوں چاہے زفر مرزا صاحب ہوں چاہے ندیم بابر صاحب ہوں ہم سب ایسے پی ایمز چاہے آپ ڈیول نیشنلیٹی ہو یا نہ ہو وہ سب کیابنٹ بائی انویٹیشن بیٹھتے ہیں جب سیکیٹریز آتے ہیں وہ بائی انویٹیشن آتے ہیں پرائیم منسٹر کے پاس پورا حق ہے کہ وہ جس کو بھی جب مرضی کیابنٹ میں ہر ہفتے بلا سکتے ہیں جیسے سیکیٹریز کیابنٹ کے حصہ نہیں ہیں وہ بھی ہماری طرح بائی انویٹیشن بلائے جاتے ہیں کیابنٹ کے اندر تو ہم کیابنٹ کے ممبر نہیں ہیں ہم بائی انویٹیشن آتے ہیں جیسے کہ ایک ایڈوائزر فلور او دھا ہاؤس پارلمنٹ میں جا سکتے ہیں اور سینٹ میں جا سکتے ہیں اور ان کو ڈیول نیشنلیٹی رکھنے کا حق نہیں ہے بائی لاؤ ایسے پی ایم پہ ایسے پی ایم پہ آپ کو ندیم بھائی آپ کو بہتر پتہ ہوگا سر کہ میں نے تو پورا ایک سپریم کورٹ کا جو ایک ہسٹورک کیس ہے جو استعمال کیا جائے گا کہ ایسے پی ایم دیول نیشنلیٹی رکھ سکتے ہیں یا نہیں اور یہ کچھ چار پانچ کچھ چھ سات پیش کیا تھیں اور یہ کیس اس فیور میں گیا کہ ہم بالکل رکھ سکتے ہیں تو اب جس پیکلز ہم نے ایسیٹس اور یہ وہ سارے وقت کا فیصلہ ہے لاؤ تو نہیں چاہتا لیکن اب